اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں زاکرہ سیدہ ایلیا کامران فرام کراچی میں حاضر خدمت ہوں اور میں اپنے بھائی سید رضا حدر کی بہت ممنونوں کو تشکر ہوں کہ انہوں نے مجھے جشنے ولادت جناب فاطمت زہرہ سلام علیہ کے سسرے میں شریک عبادت کیا وہ بی بی فاطمت زہرہ سلام علیہ جو بطول ادرا ہیں حور الانسیاں ہیں جو سیدت النسائل عالمین ہیں اور میں سمجھتی ہوں شاید ہی دنیا کا کوئی کتنا ہی بڑا ذاکر ہو یا دنیا کا کوئی کتنا ہی بڑا خطیب ہو یا دنیا کا کوئی کتنا ہی بڑا آیت اللہ کیوں نہ ہو وہ حقیقت میں آج تک فضائل جناب فاطمت زہرہ سلام علیہ بیان فرما ہی نہیں سکتا اس لیے کہ سیدہ کی شان بیان کرنے کے لیے لحظہ توحید کا ہونا چاہیے سماعت محمد کی ہونی چاہیے الفاظ قرآن کے ہونے چاہیے اور سننے والا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہونا چاہیے سب کہیں جا کر بیان ہوتی ہے حقیقت فضائل جناب فاطمت زہرہ سلام علیہ علیہ وہ بی بی جو حور الانسیاں ہیں حجاب اللہ ہیں اور آج کے دن جن بی بی کی ظاہراً اس کائنات میں ولادت سے باسعادت ہوئی ہے بیان فرما رہی ہوں کے روایات بیان فرماتی ہیں کہ جب جناب سیدہ ساہرہ سلام علیہ علیہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو پروردگار عالم کی طرف سے چار بی بیاں بی بی ختیجت اللہ علیہ کی امداد کے لیے اتری وہ چار بی بیاں کون جو دس مقدس بی بیوں میں جن بی بیوں کا شمار کیا جاتا ہے وہ بی بیاں جن میں بی بی ختیجت اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ جنہوں نے جناب سیدہ سلام علیہ علیہ کی ساتھ داہران اس دنیا میں لانے میں مدد فرمائی ہے وہ بی بی ہیں بی بی آسیا بی بی مریہ بی حاجرہ اور بی بی سارہ ان بی بیوں نے مل کر جناب ختیجت اللہ علیہ کی گرد حسار کیا اور اس موری حسار کے درمیان جیسے ہی کائنات کی سیدہ سنسائل عالمی جو تمام بی بیوں میں افضل ہیں جو تمام خواتین کی سیدہ سردار بی بی ہیں وہ بی بی جب ظاہران اس دنیا میں تشریف دائیں تو بی بی نے آ کر سب سے پہلے سجدہ شکر ادھر کیا گویا یہ کھرانا وہ کھرانا ہے کہ اس کھرانے میں نہ صرف سیدہ بلکہ سیدہ کے بیٹے سیدہ کے گھر کا ہر فرد جب بھی ظاہراً اس دنیا میں آیا تو اس نے آ کر سجدہ شکر بجانا کر کائنات میں یہ دلیل قائم کی کہ ہم آئے ہیں تو اسی کی عبادت کے لیے آئے ہیں عزیز آنے گرامی وہ سیدہ طاہرہ السلام علیہ کی جن کے لیے اس سے بڑا شرف اور کوئی نہیں ہوگا کہ وہ سیدہ طاہرہ السلام علیہ جو کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں لیکن سیدہ طاہرہ کی شرف کا کیا کہنا ہے کہ سیدہ طاہرہ اس باپ کے لیے رحمت بن کر آئیں جو خود کائنات کے لیے رحمت العالمین ہیں جناب سیدہ طاہرہ کی شرف کا کیا کہنا ہے کہ بی بی اس شوہر کی نصف ایمان میں کہا جاتا ہے کہ بی بی اپنے شوہر کی نصف ایمان ہوتی ہیں تو سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ وسلم اس شوہر کے لیے نصف ایمان بنی جو خود کلے ایمان ہے فرمایا تھا نا رسول خدا نے جنگی خندق میں جب مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام عمر بن عبدالورتی مقابلے پر جا رہے تھے تو جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشان فرمایا تھا کہ آج کلے کفر کے مقابلے پر کلے ایمان جا رہا ہے تو کہنا بی بی آپ کے شرف کر کے بی بی اس شوہر کے لیے نصف ایمان جو خود کائنات کے لیے قلے ایمان اور کہا جاتا ہے کہ اولاد کی جنت ماں کے قد متلے ہے اے بی بی آپ کیا کہنا کہ بی بی ان بیٹوں کے لیے جنت ہے جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں یہ ہے سیدہ تاہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بی بی کے آخر فمینی کی کتاب اور توحید میں یہ بیان ہے کہ اللہ تعالی نے جب مور پنجتن پاک علیہ السلام کو جناب ادم علیہ سلام کی پوشت میں جناب آدم سلام کی پیشانی میں پوشیدہ فرمایا تو وہ تیرہ کا نور تھا چودہ کا نور نہیں تھا ایک نور ایسا تھا کہ جس نور کو زمین پر لانے کے لیے جناب ختمی مرتبت کو محراج پر جانا پڑا اور جب جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محراج پر تشریف لے کر گئے ہیں تو خود جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جناب جبرائیل سیب عطا فرمایا بس جیسے ہی میں نے وہ دانہ سیب لیا تو میں نے اسے تناکل سے لگایا پھر سینے سے لگایا جناب جبرائیل نے فرمایا یا حبیب خدا دانہ سیب کو تناول فرمائیے جناب حبیب خدا دانہ سیب کو شگافتہ کیا تو اس کے سے ایسا نور ساتھ ہوا کہ جس کی کرنے ارش کو چھونے لگی جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہ نور دیکھ چھوڑا جھجہ کا جناب جبرائیل نے فرمایا یا حبیب خدا اس نور کو دیکھ کر ڈرئیے نہیں کیونکہ یہ نور ان موظمہ کا ہے جنہیں آسمان پر منصورہ کہہ کر پکارا گیا اور جنہیں زمین پر فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکارا گیا کیونکہ جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بھی چانتے تھے کہ سیب میں نور کن موظمہ کا ہے اور ان موظمہ کو آسمان پر منصورہ اور زمین پر فاطمہ زہرہ کیوں کہہ کر پکارا گیا لیکن ہم جیسے سب علموں کی معرفت بڑھانے کے لیے حبیب خدا نے جناب جبرائیل سے فرمایا اے جبرائیل بتائیے کہ ان موظمہ کو آسمان پر منصورہ اور زمین پر فاطمہ زہرہ کیوں کہہ کر پکارا گیا تو جناب جبرائیل نے فرمایا یا حبیب خدا ان موظمہ کو آسمان پر منصورہ اس لیے کہہ کر پکارا گیا کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے شیعوں کو عظمہ کو زمین پر فاطمہ تو زہرہ اس لیے کہہ کر پکارا گیا کیونکہ یہ پروردگار عالم بروز قیامت یعنی جب روز حشر کا میدان سجا ہوگا تو پروردگار عالم حق شفاعت جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہہ کو عطا فرمائے گا فرمائے گا کہ اے سیدہ آپ کی مرضی آپ جس کے لیے بھی چاہیں شفاعت فرمائیں بس سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہہ گناہگاروں کے درمیان سے اپنے چاہنے والوں کو مولا حسین کے اوپر رونے والوں کو مولا حسین کے اوپر ماتب کرنے والوں کو اس طرح چونیں گی جس طرح کوئی پرندہ اپنے بچوں کے لیے دانا چکتا ہے وہ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہہہ کہ میں چونکہ دامر وقت میں اتنی گنجائش نہیں انشاءاللہ میرے بھائین عظم موقع دیا تو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضری خدمت ہوں گی ایک چھوٹا سا واقع اور بیان فرماتی چلوں کہ دیکھیں میرے چھٹے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے اور کتاب بیان فرمائی گئی ہے کہ میرے چھٹے معصوم علیہ السلام سے جب کسی سائل نے پوچھا مولا یہ بتائیے آپ کی دادی کو زہرہ کیوں کہہ کر پکارا جاتا ہے تو میرے امام علیہ السلام نے اشارت فرمایا یوں تو کئی وجوہات ہیں کہ جب میں یہ دیان فرماتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ایک ایسا نوری محل تعمیر فرمایا ہے جو بلائے ہوا میں چاکتا مولنک ہو گیا اس محل کے نیچے نہ کوئی ساتون ہے نہ ہی کوئی ایسا سہارہ ہے جو اس محل کو تھامے ہوئے ہیں جب اہلِ آسمان کو وہ محل نظر آتا ہے تو اس محل کے اندر سے نور اس طرح چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے جیسے اہلِ زمین کو چاند چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے بب ملائکہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھتے ہیں کہ بارِ الٰہ یہ نور کن کا ہے تو پروردگارِ عالم کی طرف سے جواب آتا ہے کہ یہ نوری محل سیدہ تاہرہ سلام اللہ علیہہ کا ہے اور اس نوری محل کے اندر سے آنے والا نور زہرہ سلام اللہ علیہہ کا ہے اس کے ساتھ ہی میں زاکرہ سیدہ علیہ کامران بابولے چینل سے آپ کو آپ سے اجادہ چونگی انشاءاللہ تعالی دندگی رہی تو ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی